ام دشمنوں کے خاتمے کمیشن سیکیورٹی فورسز کا زلعہ وران مشکعی میں خوفی اطلاعات پر آپریشن فارنگ کے تبادلے میں پانچ دشدگرد حلاق بڑی تعداد میں اسلحہ گولہ بارود برامت آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج بلوچستان کے ام اصطحقام اور ترقی کو سبوتاش کرنے نہیں دے گی انتخابی دنگل کی تیاری سور و شور سے چاری کافزات نامزد کی مسترد ہونے کے خلاف اپیلے آج سے دائر ہو سکیں گی آروز کے فیصلوں کے خلاف تین جنوری تک رجوع کیا جا سکے گا اپلر ٹرابیونلز دس جنوری تک فیصلے کریں گے گیارہ جنوری کو امیدواروں کی ہتمی فہرست جاری ہوگی بارہ جنوری تک کافزات واپس لیے جا سکیں گے تیرہ جنوری کو امیدواروں کو انتخابی نشان الارٹ کیے جائیں گے بڑے بڑے کھلاڑی بڑے میچ کے لیے انفٹ لاہور امیہ والی سے بانی پیچھ اے کے کافزات نامزد کی مسترد سابق چیرمن پیچھ اے کو آرٹیکل 631 کے تحت ناہل کیا گیا این ایک سبائی سے کافزات نامزد کی مسترد ہونے کا تفصیلی فیصلہ جاری ریٹیننگ افسر کے مطابق سابق چیرمن پیچھ اے سزا یافتہ ہیں سزا تحال موطل یا کلدم نہیں ہوئی نہ اہلی کی مدد پانچ سال ہے عام انتخابات دوہزار چوبیس کے لیے کئی سیاست دان نا اہل بڑے برجو لٹ گئے شاہ محمود قریشی، زین قریشی اور مہربانو قریشی کے کافزات رد پرویز الہی سمیت خاندان کے تمام امیدواروں کے فارم بھی رد راول پنڈی سے شیخ رشید اور راشد شفیق مان سہرہ سے آزم سواتی، مردان سے علی محمد خان کوئٹس قاسم سوری اور لاہور سے حماد اظہر کے کافزات مسترد صدر مملکت کے بیٹے عواب الوی کے کافزات بھی منظور نہ ہوئے اختر منگل کے تینوں حلقوں سے کافزات منظور نہ ہو سکے نواز شریف کے لاہور کی حلقہ این اے ایک سو تیسے کافزات منظور این اے ایک سو تیس لاہور اور این اے دو سو بیالیس کراچی سے شہباز شریف کے فارم درست خرار مریم نواز دو قومیوں چھار سبائی سیٹوں پر کلیر پی پی ایک سو سنتالیس سے حمزہ شہباز آصف زداری کے نباب شاہ بلاول بھٹو کے لاہور شہداد کوٹ اور لڑکانہ بنیر سے ویرسر گوھر خان کے کافزات منظور این اے ایک سو سترہ ایک سو انیس اور ایک سو سنتالیس سے سہکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان این اے ایک سو ننچاس ایک سو پچپن اور پی پی دو سو ستائی سائی پی 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 پیٹرین چیپ جہانگی ترین کے کافزات بھی کلیر چیرمن سینٹ صادق سنجرانی چاہی کے حلقہ این اے دو سو ساٹھ سے الیکشن لڑیں گے پی بی بتیس سے بھی کافزات منظور این اے دو سو چھپن سے سناللہ زہری این اے دو سو چالیس سے فاروق ستار علیم عدل شیخ سلیم مانوی والا کے کافزات کلیر آیاز صادق سعد رفیق رانہ سنہ اتا تاران اور ابرار الحق کے فارم درست قرار لطیف خوصہ اور ازر صدیق ایڈوکیٹ کو بھی گرین سگنل مل گیا غزہ پر اسرائیل کے فضائی اور زمینی حملے تیز المغازی کیم نصیرات و خان یونس کا گھیرہ تنگ بمباری سے درجن و رہیشی مکانات تباہ 24 گھنٹے میں 165 فرحسینی شہید دھائی سو زخمی وسی غزہ سے ایک لاکھ پناہ گزین رفاہ پہنچ گئے حماس کے مجاہدین کا جوابی بار مزید دو اسرائیلی فوجی حالات پانچ زخمی 48 گھنٹے میں دشمن کے 20 ٹینک تباہ القصام برگیٹ نے نئی ویڈیو جاری کر دی یمن کے خوصیوں کی بے مثال ثابت قدمی اسرائیل جانے والے جہازوں پر پھر میزائل داغ دیئے ایک بحری جہاز کو نقصان پہنچا امریکی بحری بیڑے نے متعدد میزائل مار گرائے خوصیوں کا غزہ میں جنگ بندی تک حملے جاری رکھنے کا عزم نیتن یاہو کو ہٹا کر جیل بھیج دو تربیب میں سہونی وزیر آزم کے خلاف احتجاج میں تیزی رات پھر ہزاروں شہریوں کا دھرنا قیدیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات شروع کرنے کا مطالبہ اسرائیلی کابین آج قیدیوں کے تبادے پر غور کرے گی گودو پاور پلانٹ کے سوچ یارٹ میں دھماکے کے بعد لگی آگ پر قابو پا لیا گیا پانچ سو کیوی کی تین لائنیں ٹرپ کر گئیں سندھ بلو چستانہ پنجاب کے کئی علاقوں میں بجلی کے سپلائے متاثر ابتدائی تحقیقات کے مطابق سوچ یارٹ میں دھماکہ شدید دھند کے باعث ہوا اندرون سندھ خیبر پختونخواہ اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں صبح کے عوقات میں شدید دھند کر آج حد نگاہ انتہائی کم ہونے کے باعث ٹرپک کی روانی متاثر موٹر ویس کے کئی سیکشنز بند رہے ٹرینے تاخیر کا شکار رہی فلائٹ آپریشن بھی متاثر کسٹمز حکام کی کراچی ایپورٹ پر کاروائی شارجہ سے کراچی آنے والے خاتوں سے باندھنے لاکھ روپے کے تیئیس موبائل فون برامت فونس پر تنتالیس لاکھ روپے کی ڈیوٹی اور ٹیکسس واجب الاتات ہے پاکستان ٹرکٹ ٹیم میلبرن سے سیڈنی پہنچ گئی کھلاری آج آرام کریں گے پریکٹس سیشن کل شیڈیول تیسرا اور آخری ٹیس تین جنوری سے شروع ہوگا آسٹریلیا کو سیریز میں دو سفر کی فیصلہ کون بڑھتری حاصل ہے پاکستان اولمپک اسوسییشن کے صدر عارف حسن انیس سال بعد عہدے سے مصافی عارف حسن نے کہا ہے کہ عہدہ چھوڑنا آسان نہ تھا صحت پر توجہ دینے کیلئے استفادیا عارف حسن کے دور میں پاکستان اولمپکس میں کوئی میڈل نہیں جیس سکا یمن کے حسیوں کی بے مثال ثابت قدمی اسرائیل جانے والے جہازوں پر پھر میزائل داغ دیئے ایک بحری جہاز کو نقصان پہنچا امریکی بحری بیڑے نے متعدد میزائل مار گرائے حسیوں کا غزہ میں جنگ بندی تک حملے جاری رکھنے کا عظم نیتن یاہو کو ہٹا کر جیل بھیج دو تربیب میں سہنی وزیراعظم کے خلاف احتجاج میں تیزی رات بھر ہزاروں شہریوں کا دھرنا قیدیوں کی رہائی کے لئے مذاکرات شروع کرنے کا مطالبہ اسرائیلی کابین آج قیدیوں کے تبادے پر غور کرے گی گودو پاور پلانٹ کے سوئچ یارٹ میں دھماکے کے بعد لگی آگ پر قابو پا لیا گیا پانچ سو کیوی کی تین لائنیں ٹرپ کر گئیں سن بلوچسانہ پنجاب کے کئی علاقوں میں بجلی کے سپلائے متاثر ابتدائی تحقیقات کے مطابق سوئچ یارٹ میں دھماکہ شدید دھند کے باعث ہوا اندرون سندھ خیبر پختونخواہ اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں صبح کے عوقات میں شدید دھند کر آج حد نگاہ انتہائی کم ہونے کے باعث ٹرپک کی روانی متاثر موٹر ویس کے کئی سیکشنز بند رہے ٹرینے تاخیر کا شکار رہی فلائٹ آپریشن بھی متاثر کسٹمز حکام کی کراچی ایپورٹ پر کاروائی شارجہ سے کراچی آنے والے خاتوں سے پاندھ میں لاکھ روپے کے تیئیس موبائل فون برامت فونس پر تنتالیس لاکھ روپے کی ڈیوٹی اور ٹیکسس واجب الاتات ہے پاکستان ٹرکٹ ٹیم میلبرن سے سیڈنی پہنچ گئی کھلاری آج آرام کریں گے پریکٹس سیشن کل شیڈیول تیسرا اور آخری ٹیس تین جنوری سے شروع ہوگا آسٹریلیا کو سیریز میں دو سفر کی فیصلہ کن بڑھتر ہی حاصل ہے پاکستان اولمپک اسوسییشن کے صدر آرف حسن انیس سال بعد عہدے سے مصافی آرف حسن نے کہا ہے کہ عہدہ چھوڑنا آسان نہ تھا صحت پر توجہ دینی کے لیے استیفہ دیا آرف حسن کے دور میں پاکستان اولمپکس میں کوئی میڈل نہیں جیس سکا پارک فیو سٹی اسلام آباد کے ڈاؤن ٹاؤن اور ڈانسنگ فاؤنٹن کا افتتہ رنگ اور روشنی کی برسات نے سما بان دیا موسیقی کا بھی تڑکا سو کنال رقمے پر پھیلی جھیل میں سیاہوں کے لیے کھل گئے چرمن سیرے جہاں گیر تری نگرا وزرا اور ملکی اور غیر ملکی سفیروں کی شرکت شہریوں کی بڑی تعداد بھی نظارے کو پہچی تین سو کنال پر پھیلا منصوبہ ملک میں سیرے سیاہت کے فروغ میں اہم سنگے میل ثابت ہوگا